دوستو پاکستانی بولر وہاب ریاض کو ایک اور میں چھے چھکے لگانے والا اور بی پی ایل میں بنگالی اور بینال اقوامی بولرز کی دھلائی کرنے والا افتخار احمد کون ہے ان کی اصل عمر کتنی ہے اور انہیں لوگ چاچا افتخار کیوں کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کن پریشانی اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان ٹیم میں کیسے پہنچے یہ سب آج کی اس وڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے موجودہ سب سے خطرناک بیٹسمن افتخار احمد کے بارے میں آٹھ حیران کن اور چونکہ دینے والے حقائق بتانے جا رہے ہیں وڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ وڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جبکہ آپ ہمارے دوسرے چینل جہاں پر ہم شارٹ وڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں شان علی ٹی وی شارٹس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے جزاک اللہ دوستو افتخار احمد کی پیدائش 3 ستمبر 1990 کو پاکستان کے شہر پشاور میں ایک پشتن فیملی میں ہوئی تھی ان کا پورا نام محمد افتخار احمد ہے لیکن یہ افتخار احمد کے نام سے معروف ہیں جبکہ چاچا افتخار اور افتی مینیا کے ناموں سے بھی یہ مشہور ہیں افتخار احمد کو بچپن ہی سے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا سارا دن گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے اپنی پڑائی پر فاکس نہیں کر پاتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے صرف اور صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی ہے دوستو ہمیشہ کرکیٹرز کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ گھر والے انہیں کرکٹ کھیلنے سے روکتے تھے لیکن افتخار احمد کی فیملی ہمیشہ انہیں سپورٹ کرتی تھی افتخار احمد نے اپنے کیریئر میں بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے گھر کے حالات، مالی مسائل اور میرٹ پر خود کو منوا کر پاکستان ٹیم میں شامل ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا محلے کی گلیاں اور میدانوں میں ٹیپ بال کرکٹ کھیلنے کے بعد سال دوہزار دس میں انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں قدم رکھ کر پروفیشنل کرکٹ کیریئر کا آگاز کیا اور سب سے پہلے پشاور پیندرز کی ٹیم کی طرف سے کھیلے دوستو افتخار احمد سال دوہزار گیارہ میں واپڈا کی ٹیم کی طرف سے کھیلے لیکن اچھا کھیل پیش نہ کر سکے قائدی آزم ٹرافی ٹورنامنٹ میں انہیں تقریباً آٹھ سال لگ گئے لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا انہیں اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ اسے ضرور کامیاب کرے گا اسی دوران انہوں نے اچھی پرفومنس کا مظاہرہ بھی کیا جس کی وجہ سے انہیں دوہزار پندرہ میں پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا اسی سال انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی اے ٹیم کی جانب سے ٹاپ سکورر بھی رہے اگلے سال دوہزار سولہ میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا اسی سال دوہزار سولہ میں سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوائنٹی ڈیبیو بھی کیا تمام فارمیٹس میں ڈیبیو کرنے کے بعد کچھ میچز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرنے کی وجہ سے انہیں باہر بٹھایا گیا اور اپنی کارکردگی کو ثابت کرنے کے لیے افتخار احمد کو بہت زیادہ پاپڑ ویلنے پڑے دوستو افتخار احمد نے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کپ ٹرنامنٹ میں سندھ کی ٹیم کی نمائنگی کی ٹیم بلوچستان کے خلاف ایک سو سولہ رنس کی شاندار ایننگ کھیلی سال دوہزار سولہ میں پاکستان سوپر لیگ میں یہ کراچی کنگز کا حصہ بھی رہے دوہزار سترہ میں پشاور ظلمی دوہزار اٹھارہ میں اسلامباد یونائٹڈ اور دوہزار بیس میں یہ دوبارہ کراچی کنگز کا حصہ رہے اس وقت دوہزار تیس میں یہ پاکستان سوپر لیگ میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کا حصہ ہے پی ایس ایل کے علاوہ یہ گیر ملکی ڈومیسٹک ٹی ٹوائنٹی لیگز میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں دوستو پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ کے شروع ہونے سے پہلے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ایک فرینڈلی میچ کھلا گیا افتخار احمد کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کی جانب سے بیٹنگ کر رہے تھے اور وہاو ریاض پشاور ظلمی کی جانب سے بولنگ کر رہے تھے میچ کی پہلی ایننگ کا آخری یعنی بیسوں آور چل رہا تھا اور افتخار احمد نے وہاو ریاض کو چھے گیندوں پر چھے چھکے جڑ دیئے یعنی افتخار احمد بھی اب ان کرکیٹرز میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے چھے گیندوں پر چھے چھکے لگا کر ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں اس کے علاوہ پی ایس ایل ایٹ سے پہلے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں دعا دار سینچری بنا کر ٹوائٹر پر افتی مینیا کا اعلان کیا تھا یعنی اس وقت افتخار احمد ایک خطرناک فارم میں ہے اور کبھی بھی کسی بھی وقت اپنی بلے بازی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں دوستو افتخار احمد اس وقت پاکستان کے سب سے خطرناک اور سب سے بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن مانے جاتے ہیں یہ بات انہوں نے صرف ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میچز کھیل کر بھی ثابت کی ہے دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں انہیں سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کیا گیا ایک نومبر دوہزار بیس کو زمبابے کے خلاف اوڈی آئی میچ میں کیریئر کی پہلی پانچ وکٹس حاصل کی یعنی افتخار احمد ایک بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین رائٹ آرم آف بریک بولر بھی ہیں دوستو افتخار احمد مضبع الحق کے بہت بڑے فین ہیں شروعات میں وہ انہی کی طرح بیٹنگ کرتے تھے لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ کرکٹ کافی تبدیل ہو چکی ہے تو انہوں نے فوراں اپنی کرکٹ کو فاسٹ بنا دیا اور اب وہ مضبع کے ساتھ ساتھ لالا کے بھی فین ہو چکے ہیں دوستو افتخار احمد کو چاچا افتخار کیوں بلائے جاتا ہے اور ان کی اصل عمر کتنی ہے دوستو افتخار احمد کی پیدائش تین ستمبر انیس سو نوے کو ہی تھی لیکن کچھ لوگوں کے مطابق ان کی پیدائش انیس سو نوے کو نہیں بلکہ انیس سو اسی کو ہوئی تھی ان کے مطابق افتخار احمد کی عمر بیالیس سال ہے لیکن دوستو ان کی اصل عمر بتی سال ہی ہے کیونکہ ان کی بیٹنگ اور فٹنس کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں چالیس سال کے اوپر کے کرکٹرز میں نہیں دیکھی جاتی افتخار احمد کا چہرہ قدرتی طور پر ایسا ہے کہ جیسے کوئی ادھیڑ عمر شخص ہو تب ہی انہیں چاچا افتخار کہہ کر بلائے جاتا ہے لیکن اس کی شروعات کچھ یوں ہوئی تھی کہ ایک میچ کے دوران بابر آزم نے ان کو مزاک مزاک میں چاچا بول دیا تھا تو تب سے یہ چاچا افتخار کے نام سے مشہور ہو گئے ٹویٹر پر انہوں نے خود اپنے فینز کے لیے افتی منیا کا ہیش ٹیک وائرل کیا یعنی جو بھی ان کا فین ہے وہ افتی منیا کو جوائن کرے گا فیکٹ نمبر ون دوستو افتخار احمد کی اگر پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اپنی پرسنل لائف کو انتہائی پرائیوٹ کیا ہوا ہے دوستو افتخار احمد کی شادی ہو چکی ہے اور اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے لیکن انہوں نے فیملی کے حوالے سے کوئی بھی بات پبلک نہیں کی ہوئی انہوں نے پشاور میں اپنے گاؤں میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم بھی بنوایا ہے جہاں نئے ٹیلنٹ کو آنے والی کرکٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں دوستو دیگر کرکٹرز کی طرح اب افتخار احمد بھی کرکٹ میں آنے کے بعد گربت کے دائرے سے نکل کر اب اچھا خاصا پیسہ کم آ رہے ہیں اگر ان کی نیٹ ورث کی بات کی جائے تو ان کی ٹوٹل نیٹ ورث دو ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً باون کروڑ آٹھ لاکھ روپے بنتے ہیں دوستو اگر آپ افتخار احمد کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی اپنے فرنس کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی موسیقی